تو پیارے بچوں ایک دن ہوا کچھ یوں کہ بھیڑیوں نے اس کو شکار کر کے لا کر دیا اور وہ کھانے میں مصروف ہو گیا کہ اچانک بہت تیز بارش ہونے لگی اور بارش کے پانی کی وجہ سے اس بھیڑیے کا رنگ اتر گیا اور تمام بھیڑیوں کو اس کے دھوکے کا پتہ لگ گیا وہ بہت غصے میں آ گئے پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں بھیڑیوں کا جھنڈ رہتا تھا اس جھنڈ کے تمام لوگ بہت زیادہ طاقتور تھے مگر ایک بھیڑیا بہت ہی زیادہ کمزور تھا اور وہ شکار کرنے بھی نہیں جاتا تھا تمام بھیڑیے اپنے شکار میں سے اس کو کھانا دیتے تھے کمزور بھیڑیے کو بغیر محنت کیے کھانا مل جاتا تھا اور وہ بڑے مزے سے کھانا کھاتا دن گزرتے گئے اور بھیڑیے شکار لاکر کمزور بھیڑیے کو دیتے رہے اور وہ بھیڑیا ایک دن بہت طاقتور ہو گیا مگر پھر بھی مفت کا کھانے کی عادت نہیں گئی اور اس نے شکار پر جانے سے انکار کر دیا تمام بھیڑیوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے جھونڈ سے نکال دیتے ہیں اور تمام بھیڑیے اس پر راضی بھی ہو گئے اور سب نے مل کر اس بھیڑیے کو بھگا دیا وہ بھیڑیا بیچارہ اب کہاں جاتا اس کو تو شکار کرنا بھی نہیں آتا تھا کیونکہ اس کو مفت کا شکار کھانے کی عادت تھی وہ بھیڑیا شہر کی طرف نکل گیا اور وہاں کڑا کٹکٹ کی بالٹیوں میں سے بچا کھچا کھانا کھا کر گزارا کرنے لگا ایک دن وہاں ایک آدمی باسکٹ میں پیلا رنگ پھینگ گیا اور بھیڑیے کو لگا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز ہے اس نے فوراں باسکٹ میں چھلانگ لگا دی اور سارا پیلا رنگ اس کو لگ گیا اور وہ پورے کا پورا پیلا ہو گیا جب اس نے اپنی تصویر شیشے میں دیکھی تو بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ بہت الگ دکھنے لگا تھا شہر کے تمام لوگ اس سے ڈرنے لگے اور اس کو جہاں دیکھتے وہاں سے بھگا دیتے وہ بیچارہ اب شہر میں بھی نہیں رہ سکتا تھا اس نے واپس جنگل میں اپنے ساتھیوں کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور وہ شہر سے واپس جنگل میں پہنچ گیا تمام بھیڑیے اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور اس کو پہچان نہ سکے تمام بھیڑیوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا اور روز شکار کر کے اس کو لا کر دینے لگے وہ بھیڑیا بھی بہت مزے سے شکار کھاتا اس نے بھی اپنی اصلیت دوسرے بھیڑیوں کو نہیں بتائی کیونکہ اس کو پھر سے مفت کا کھانا ملنا شروع ہو گیا تھا دن گزرتے گئے اور اس بھیڑیے کا راز راز ہی رہا تو پیارے بچوں ایک دن ہوا کچھ یوں کے بھیڑیوں نے اس کو شکار کر کے لا کر دیا اور وہ کھانے میں مصروف ہو گیا کہ اچانک بہت تیز بارش ہونے لگی اور بارش کے پانی کی وجہ سے اس بھیڑیے کا رنگ اتر گیا اور تمام بھیڑیوں کو اس کے دھوکے کا پتہ لگ گیا وہ بہت غصے میں آ گئے اور اس کو وہاں تک بھگا کر آئے جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے موسیقی 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 موسیقی